حضبانی ہنسا میں اس وقت کی بڑی خبر ہے ڈی ایم کے مطابق چار لوگوں کی موت ہوئی ہے کئی لوگوں کے غائل ہونے کی بھی خبر ہے کئی کل عبیت مدرسہ گرانے کے دوران یہ ہنسا ہوئی تھی اور اس ہنسا میں اب جو سامنے اپ ڈیٹ آ رہا اس کے مطابق چار لوگوں کی موت ہوئی ہے ڈی ایم نے اس بات کی جانکاری دی ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھیں حضبانی میں کس طرح سے ہنسا ہوئی اور اس کے بعد حالات یہاں پر بگڑتے چلے گئے گاڑیوں میں زبردست توڑ پھوڑ آگزنی کی تصویریں فارنگ بھی ہوئی اور اس ہنسا میں اب تک جو جانکاری مل رہی ہے چار لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ایک سو انتالیس لوگوں کے غائل ہونے کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں آج صبح کی ہلدوانی میں ہنسا کے بعد یہ صبح کی تصویریں آپ دیکھیں کس طرح سے یہاں پکرفیو گوشت کر دیا گیا ہے دنگائیوں کو پدرویوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے آدیش بھی دیے گئے تھے جب یہ ہنسا اپنے چرم پر تھی اور صبح جب تصویریں سامنے آئے ہیں تو گاڑیوں میں توڑ پھوڑ آگزنی کی تصویریں انسا اور دنگے کی تصویریں سامنے آئیں یہاں دیکھئے کس طرح سے کھڑی موٹر سائیکلز کو آگ کے حوالے کر دیا گیا یہ ساری گاڑیاں دھو دھو کر کے جڑا دی گئے اور اس انسا میں کئی پولیس کرمی بھی غائل ہوئے ہیں پولیس کرمیوں کو گلیوں میں گھیر لیا گیا جہاں ان پر پتھر بازی ہوئی کھڑی مشکت کے بعد انہیں باہر نکالا گیا چار تصویریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سب سے پہلے تین ایکڑ میں بنے عوید مدرسے پر نگر نگم نے دھوستی کرن کی کاروائی کی جس کے بعد جم کر پتھر بازی ہوئی اور ہنسا شروع ہو گئی یہ چار تصویریں آپ دیکھئے عوید نیرمان کو بلڈوز کرنے کی کوشش شروع ہوئی پھر بنبلپورا میں گلیوں میں بتھر بازی شروع ہو گئی پولیس کرمیوں پر پتھر برزائے گئے انہیں گلیوں میں گھیرا گیا پورے علاقے میں اگنی تانڈاو کیا گیا یعنی گاریوں میں گھروں میں دکانوں میں آگ لگائی گئی اور ہنسا کے بعد ٹی وی نائن ریپورٹر بھی گراؤنڈ زیرو پر پہنچے ہنسا سے کے ایک ایک ثبوت ٹی وی نائن آپ کو دکھا رہا ہے بنبلپورا میں جس تھانے سے ہنسا شروع ہوئی وہاں سے آپ کو سموادت آبیجی ٹھاکور کی یہ ریپورٹ دکھا دے حلدوانی کے بنبلپورا میں لگاتار حالات تناوپون بنے ہوئے ہیں اور اس وقت ہم بنبلپورا تھانے کے اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر سب سے پہلے ہنسا اور آگجنی شروع ہوئی جہاں آپ تصویریں یہاں پر دیکھ لیجئے تمام گاڑیاں آپ کو جلی ہوئی دکھائی دیں گے اور یہ صبح صبح کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے اپدرویوں نے یہاں پر ہنسا کی اور آگجنی کی ہے اس کی بانگی یہ تصویریں ہی دیتی ہیں گاڑیوں کو پلٹا گیا اس کے بعد اس میں آگ لگا دی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں تمام گاڑیاں یہاں پر ہیں جنہیں آگ کے حوالے کر دیا گیا تھانے کی تصویریں آپ دکھائیے یہاں پر تھانے کو بھی یہاں پر آگ کے حوالے کر دیا گیا پیٹرول بم لے کر جو اپدروی تھے وہ یہاں پر آئے تھے اور اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درجانوں کی سنخیہ میں وہان کھرے تھے اوٹو کھڑے تھے پرائیویٹ کار بھی تھے اس کے علاوہ جو پولیس جو وین ہے اس کو بھی کس طریقے سے شکار بنایا گیا وہ بھی ہم تصویریں آپ کو دکھائیں گے اس وقت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پولیس وین ہے جو کی آگ کے حوالے کر دی گئی تھی اور اس کے حالات دیکھے یہاں پر تو سنکڑوں کی سنخیہ میں اوپدروی یہاں پر پہنچے اور اوپدرویوں نے آگ کے حوالے کر دیا تمام چیزوں کو یہاں پر اور تھانے کے ٹھیک سامنے اس طرح کی ہنسہ یہاں پر دیکھنے کو ملی جس کی آگ ابھی تک اگر کہیں تو تھنڈی بھی نہیں ہوئے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹائر ابھی بھی دھوا نکلتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا بہرحال یہاں پر بھاری پولیس بل کی تیناتی آپ کو دکھے گی ستھتی کو نیانتران میں لینے کے لیے تمام پولیس بل کی تیناتی یہاں پر کی گئی ہے پورے علاقے میں کرفیو لگا دیا گیا ہے لیکن حالات لگاتار یہاں پر تناپون بنے ہوئے ہیں پولیس کے طرف سے لگاتار گھوشنا کی جاری ہے کہ لوگ اپنے گھر سے نہ نکلے کرفیو کا پالن کریں اور ستھتی کو سرکشت کرنے کی پولیس یہاں پر تمام کوششے کر رہی ہیں لیکن کل جب یہاں پر ہنسا بھڑ کی تو سینکڑوں کی سنکھیا میں اس سمیں بھی پولیس بل تیناتی لیکن انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اوپر درویوں کے تانڈو کے بعد سب سے پہلے ابھیجیت کے پاس چلیں گے ابھیجیت ابھی تک کی کاروائی کی بات کریں جو کی کرفیو لگا دیا گیا ہے شوٹ اٹ سائٹ کا آرڈر دے دیا گیا پولیس کی بھاری یہاں پر تیناتی کی گئی ہے لیکن اس معاملے میں گرفتاریاں کیا ہوئے ہیں کون لوگ ہیں جو مکہ اس میں سازش کرتا سامنے نظر آ رہے ہیں کیا ایکشن ہوا ہے ابھی تک پولیس اور پرشاہسن کی طرف سے جی اگر ایکشن کی بات کریں تو یہاں پر سرکشا کے سب سے پہلے انتظام کیے گئے اس کے بعد کرفیو لگا دیا گیا ہے لگاتار چننیت کیا جا رہا ہے جو لوگ ہنسا میں شامل تھے تمام جو یہ روٹ ہے اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگالا جا رہا ہے کیونکہ یہی سے تمام جو اپدروی تھے وہ جھوٹے تھے اور یہاں پر آگجنی کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تو بہرحال پولیس کی جانچ اس دشا میں چل رہی ہے کہ کون ایسے لوگ تھے جو اس میں شامل تھے جس طرح سے گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اور جس بڑے اسطر پر آگجنی اور توڑھوڑ کی گھٹنا ہوئی اچانک سے بھیڑی کٹھا ہوئی یہ بلکل لگتا ہے کہ ایک سونیو جت ساجش کے تحت اس کو کیا گیا تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اچانک سے جھٹتے ہیں اور سیکڑوں کی سنکھیا میں پولیس بل کی تیناتی کے باوجود ان کو اوور پاور کرنے کے بعد گھٹنا کو انجام دیتے ہیں ہنسا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ مارپیٹ ہوتی ہے اور کئی لوگ گھائل ہوتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں تصویریں یہاں پر کی کس طرح سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اگر ایکشن کی بات کرے ابھی تک تو علاقے میں سرکشہ بیوستہ جو ہے وہ بڑھائی گئی کرفیو لگایا گیا اور اوپر دربیوں کو کسی بھی طرح سے دیکھتے ہی گولی مارنے کا آدیش بھی جاری کر دیا گیا لوگوں سے لگاتار یہ اپیل کی جاری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہے باہر نہ نکلے یہ ان کے لیے سرکشت ہوگا ہم نے سبح سے جو دیکھا یہاں پر لگاتار تمام پولیس کے عالی ادھیکاری اور آس پاس کے تھانہ چھتر سے بھی جو ادھیکاری یہاں پر پہنچے ہیں وہ لگاتار راؤنڈ پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھتیگرست گاریوں کے ساتھ بھی پولیس یہاں پر گشت کرتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی یہ وہی گاڑی ہے بنبھول پورا تھانے کے تھانہ دھیکش کی جس کے ساتھ توڑ تھوڑ ہی ہوئی کل یہاں پر آگ جانی کے بعد لیکن باوجود اس کے ان تمام ادھیکاریوں کو جو ہے وہ لگاتار یاکے میں راؤنڈ لگا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ستھتی بلکل آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں کی تصویریں یہ بتا رہی ہیں کہ ہنسا کستر یہاں پر کیا رہا ہے لوٹیں گے آپ کے پاس ہمارے ساتھ ہمارے سایوگی پونیت بھی تھوڑی دیر میں جڑیں گے ان سے بھی ہم زیادہ جانکاری لیں گے دیکھیں ہلدوانی ہنسا کے بعد سی ایم کی شانتی اپیل افسروں کو کانون ورورتہ بنانے کے نردیش دیئے گئے ہیں عراجک تتو کے خلاف کاروائی کا بھی آدیش دیا گیا ہے ہنسا کی خبر آتے ہی آواز پر سمکشہ بیٹھک کی گئے دنگائیوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے آدیش دیئے گئے ہیں ہلدوانی کے بن بھول پورا چھتر میں نیالائے کے آدیشوں کے کرم میں پرساسن کی ٹیم اویدہ تکرمن کو ہٹانے گئی تھی وہاں پر کچھ آراجک تتوں کے دوارہ پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے پولیس کے ساتھ سنگرس ہوا ہے وہاں پر اور کچھ پولیس کے لوگوں کو پرساسن کے لوگوں کو چھوٹے آئی ہیں وہاں پر ابھی تتکال انی کمپنیاں پولیس کی اور کیندری بلوں کی بھیجی جا رہی ہے سبی سے سانتی بنانے کا ہم نے اپیل کی ہے کرپیو لگا دیا گیا ہے اور جو بھی اس میں دنگائی ہوں گے جو بھی اس پرکار کا اتی کرمن کاری ہوں گے جنہوں نے آگجنی کی ہے ان کے خلاب کٹھور کاروائی کی جائے گی اور نیڈی تال کی ڈی ایم بندنا سنگھ کا بڑا بیان سامنے آہے ایک ایک اپدرہوی کی تلاش کی جا رہی ہے نقصان کی بھرپائی اپدرہویوں سے کریں گے یہ کہا ہے ڈی ایم نے سرکاری سمپتی کے نقصان کی بھرپائی کی جائے گی جس پرکار سے پیٹرول بم پھیکے گئے بوٹلز میں ڈیزل بھر کے اور آگ لگانے کی کوشش کری گئی سرکاری سمپتیوں کو جو ویکل ہیں جو پولیس پرشاشن کی واہن تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا ان کو آگ لگائی گی ساری کے ساری پولیس فورس اور پرشاشن کی ٹیموں پر پتھراؤ کیا گیا وہ بلکل unacceptable ہے اس کے لیے کڑے نردیش مانی مکھی منتر جی کے مادیم سے بھی دیئے گئے ہیں جو لوگ وہاں تھے اس وقت چاہے ویبھن سٹیکھولڈرز تھے چاہے وہ پرشاشن کی ٹیم ہو یا پولیس کی ٹیم ہو پتھرکار ہوں ویبھن پرکار کے انیہ آدھیکاری ہیں magistrates ہیں سبھی کو کچھ نہ کو چھوٹے آئے ہیں کیونکہ پتھراؤ کافی زیادہ ہوا ہے اس سے گھٹنا کرم سے یہ پرتیت ہو رہا ہے کہ سمبندی جو پتھراؤی تتو ہیں ان کے دوارہ پوری تیاری اس میں کر کے رکھی گئی تھی کہ کسی بھی دن اگر illegal encroachment کو کھٹانا کی کاروائی پرشاشن کرتا تو اسی پرکار کا ریاکشن دیکھنے کو ملتا تو یہ بھی چنتاجنک ہے اس کی بھی جانچ کرائی جائے گی اور اس کو بھی چننیت کرا جائے گا کہ کون لوگ ہیں جو اس شہر کے ماحول کو بگاڑنے کا پریاست کریں گرفتاری لگاتار چل رہی ہیں لوگوں کی جو پدروی ہیں ان کو چننیت کرا جا رہا ہے بھیجا جا رہا ہے ابھی پورا پریاست پرشاشن اور پولیس کا یہ ہے کہ بنبھولپورا شیطر میں بھی اور ہلدوانی کے انی شیطروں میں بھی شانتی ویوستہ بنی رہے فردر کسی بھی پرکار کا پرابٹی کا یا جان کا ڈامیج نہ ہونے پائے کسی بھی ویکتی کو کوئی نقصان آگے نہ ہونے پائے اور ہم شہر کی قانون ویوستہ کو سچارو کر پہے ابھی حالات پوری طرح سے نیانترن میں ہیں پرشاشن اور پولیس کی ٹیم میں بنبھولپورا شیطر میں ہی ہیں لگاتار گشت چل رہی ہے لگاتار سرچ کیا جا رہا ہے اگر کوئی فسے ہوں گے لوگ یا کسی بھی پرکار کی کوئی انجری کسی کو ہی ہوگی ان کو نکالا جا رہا ہے ان کو یتھا سمبھو جو بھی ریلیف پروائیڈ کرایا جانا ہے وہ پروائیڈ کرایا جانا ہے جو دروی ہیں جن لوگوں کے دوارہ یہ گھٹنا کاریت کری گئی ہے ان سب کی ویڈیو ریکارڈنگز ہمارے پاس ہیں ایک ایک کو ہم چننی کرن کریں گے گرفتار کریں گے ان کو قانون کے پرابدھانوں کے اور حلدوانی میں اوپردرف کے دوران پولیس کرمیوں کی گاڑیوں میں آگ لگائی گئی پولیس کرمیوں کا ساتھیوں سے سمپرک ٹوٹ گیا انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے سمپرک نہیں کر پائے مدد کے لیے نزدیکی زلوں سے گئی فورس نے مورچہ سنبھالا اور پولیس پرشاہسن کی سخت ایکشن سے گسائے اوپردرفیو نے پیٹرول بم سے بھی حملہ کیا تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کس طرح سے یہ حملے کیے گے پیٹرول بم سے یہ دیکھئے کس طرح سے آگزنی کی گئی پولیس کو اوپر یہ جان لیوہ حملہ کیا گیا پیٹرول بم سے پولیس کی ٹیم پر یہ اٹیک کیا گیا آپ کو صاف تصویروں میں دیکھ رہا ہویا کہ کس طرح سے پولیس اپنی رکشہ کرتے ہوئے وہاں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتی نظر آ رہی ہے اور دوسری تصویر آپ دیکھئے سوڑکوں پر آگزنی گلیوں میں آگزنی کی گئی ہے زبردست ہنسہ حل دھوانی اور جمعے کی نماز کو دیکھتے ہوئے پورے راچ میں الرٹ گھوشت کر دیا گیا من بھول پورا میں جو ہنسہ ہوئی اس کے بعد سے سرکار کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا اور ٹی وی نائن ڈیپورٹر پرنی شرما نے کچھ اور پولیس کرمیوں سے بات کی آپ کو ان کی یہ ریپورٹ دیکھا جو پولیس کرمی تھے ان میں سب سے زیادہ محلائیں بھی شامل تھیں محلاؤں کو بھی چوٹ لگی ہے پچاس سے زیادہ پولیس کرمی زخمی ہوئے جن کو اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا یہ کچھ محلہ پولیس کرمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اسپطال میں ایڈمیٹ ہیں اور ان کو کافی بری طریقے سے چوٹ لگی ہے کسی کے پیر میں چوٹ لگی ہے کسی کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے کسی کے سر میں چوٹ لگی ہے اور بہت ہی بری ستیتی آپ دیکھیں گے کہ کئی پولیس کرمی اس وقت اسپطال کے اندر موجود ہے جو پولیس ٹیم کے ساتھ عوید نرمال اس تھل کو توڑنے کے لیے گئے تھے بات چیت کرتے ہیں میم آپ کو کہاں کہاں چوٹ لگی ہے کیا ہوا تھا کیا نام ہے آپ کا بھگواتی رانہ ہے جی میم سر میں ہیلمٹ تھا سر میں پتھر لگے لیکن ہیلمٹ کی بجائے سے بچ گیا اور ہاتھ میں لگ گیا اچھا ہاتھ میں پٹی بندی ہوئی ہے پٹی ہے اور ایٹ سے مارا ایٹ سے مارا میم ہوا کیا تھا جب آپ لوگ اندر گھوس رہتے تو کیا ہوا تھا اچانک پتھر بازی کیا شروع ہوئی جب اندر گھوسے تب تو کچھ نہیں ہوا تھا ہلکے پھل کے پتھر آ رہے تھے جب توڑ کے باپس آئے تو گلیوں میں چاروں طرف سے وہ لوگ تھے اور وہ لوگ ایٹ پتھر ہی مار رہے تھے سیسے کی بوتل ان سے مار رہے تھے آپ لوگ کس طرف بھاگے کدھر کی طرف بھاگے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں کو جائیں کر کے گلیوں میں گھوم رہے تھے گلیوں سے تو سارے پولیس کرمی چھتر بھی تر ہوگا جس کو جہاں جگہ ملی ہو پولیس کرمیوں سے آپ نے بات کی کس طرح کے ان کے چھوٹے آئیں لگ بک کتنے پولیس کرمی گھائل ہیں کیا کوئی گمبھیر بھی ہے اور ابھی تک جو باتیں آپ نے پولیس کرمیوں سے سنی یہ ہنسہ کا ستر اس کا لیول کس طرح کا دکھائی دیا ایسا لگا کیا پولیس کرمیوں کے بیان سے کہ یہ پورا پلان تھا سازش کی گئی تھی یوشنہ بر طریقے سے پولیس پر پریشاسن پر حملہ تھائی دیکھیں تقریباً پچاس سے زیادہ پولیس کرمی اس میں بری طریقے سے زخمی ہوئے ہیں ان کا علاج اسپطال میں چل رہا ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنی آپ بیتی بتائیے سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے سے پلاننگ کی گئی تھی چھتوں پر بڑی سنچہ میں پتھر رکھے گئے تھے پیٹرول بم آخر ترنت کہاں سے آ جاتا یہ ایک بڑا سوال ہے پیٹرول بم کے زریعے ہی پوری آگزنی کی گئی یہ جو تھانہ آپ دیکھ رہے ہیں بنبول پورا تھانہ ہے یہ پوری طریقے سے آگ کے حوالے کیا گیا اور اندر گھس کے توڑ پوڑ کی گئی اندر آگ لگایا گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت یہاں پر بلوائی بڑی سنچہ میں موجود تھے گالیوں کو باہر آگ لگا رہے تھے اس تھانے کے اندر بڑی سنچہ میں مہلا پولیس کرمی موجود تھی جو کہ اپنی جان بچانے کی گوہار لگا رہی تھی ایک ایس پی رینک کے ادھکاری بھی اندر موجود تھے اور باہر بلوائیوں کی بھیڑ کھڑی تھی ظاہر طور پر جس طریقے سے اس پورے حملے کو انجام دیا گیا یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ پہلے سے سو سنیو جی تھا بڑی سنچہ میں پتھر یعنی کہ اب تک جو پرمان دکھائی دے رہی ہیں جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں پولیس کرمیوں کے بیان سامنے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت گہرائی سے اس حنسہ کی یوچنا بنائی گئی تھی اور پولیس کو دیکھتے ہی کیسے پوری طرح سے یہ حملہ کیا گیا تھا